بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب بچے خیرگر سے ہوں گے اور بہت اچھے سے پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بچے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بالو جی پیپرز کیم کے حوالے سے ڈسکس کروں گی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمیں ٹائم بہت کم ملا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیپرز کی تیاری اچھی نہیں ہے اور ہم پیپرز کیسے دیں تو بیٹا اس میں ڈپریس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ نے سائنس ایڈیو کی سکیم کو فولو کریں اور جتنا بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس ٹائم کو اچھے سے کنزیوم کر کے اپنے پیپر کی تیاری شروع کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو جو ہے وہ کامیابی لاس بھی ملے گی تو آئیے بالو جی پیپرز سکیم کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی بچے جو آپ کا ایف ایس سی بالو جی ہوتی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کی ہوتی ہے جس میں سے آپ لوگ کے جو ہے فرسٹ یئر میں سے ایٹی فائی مارکس ہوتے ہیں تھیری کے اسی طرح سیکنڈ یئر میں بھی تھیری کے مارکس ہوتے ہیں ایٹی فائیو کے جو کہ ون سیمنٹی بنتے ہیں اور تھرٹی مارکس کا آپ کا پریٹیکل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بیٹا آپ نے فرسٹ یئر کا پیپر بھی نہیں دیا اور آپ کے پریٹیکل جو ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے اٹس مین آپ کے پریٹیکل کے مارکس اور آپ کے فرسٹ یئر کے مارکس جو ہیں وہ آپ کی سیکنڈ یئر کی جو بالو جی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بالو جی پار ٹو کا پیپر بہت اچھے سے دینا ہے تاکہ آپ پسٹیئر کی ایٹی فائی مارکس بھی گین کر سکیں اور جو پریٹیکل کے مارکس ہیں تھرٹی وہ بھی گین کر سکیں تو دیکھیں بیٹا آپ کا جو سیکنڈ یئر کا پیپر ہوگا وہ ٹوٹل ایٹی فائی مارکس کا ہوگا جس میں سے جو سب سے پہلا آپ کا قویسٹن ہوگا وہ ایم سی کیوز کا ہوگا جو کہ آپ کو ایم سی کیوز ہوں گے سیونٹین اس میں سے کوئی ٹوائس نہیں ہوگی سیونٹین کے سیونٹین ہی آپ کو اٹیمٹ کرنا ہوں گے سیکنڈ آپ کا قویسٹن جو کہ ہوگا شورٹ قویسٹن کا جو کہ سبجیکٹی پورشن ہے آپ کا تو شورٹ قویسٹن کے بھی بچے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پارٹس بنا دیے گئے ہیں وہ آگے جا کے ہم نسکس کرتے ہیں بیسیکلی آپ اپنے ٹوائسٹن سالف کرنے ہیں جو کہ فورٹی فور مارکس کے ہوں گے اسی طرح جو آپ کے لانگ قویسٹن ہوں گے وہ تین ہوں گے اور ہر قویسٹن جو ہے وہ ایٹ مارکس کا ہوگا ہر قویسٹن میں دو دو پارٹس ہوں گے اے پارٹ اور بی پارٹ جو کہ فور فور مارکس کا ہوگا تو تین بیٹا آپ نے لانگ قویسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں جو کہ فور مارکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی بیٹا آپ کی ایٹی فائی ماوس کی ڈیویجن کے آپ کو پیپر جو ہے وہ کیسے آئے گا دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوئسٹر نمبر وان جو کہ ایم سی کیوز کا ہے آپ یہاں چیپٹر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس چیپٹر میں سے آپ کو کیا کیا چیز آئے گی اور کتنی ایم سی کیوز ہوں گے اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں بچے دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ میں نے چیپٹر کا بلوک بنا لیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ایم سی کیوز کا چیپٹر یہاں میں نے منچن کیے ہیں 15, 16 and so on 27 تگ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 15, 16, 18 اور 21 یہ چار چیپٹر بچے ایسے ہیں جس میں سے آپ کو دو دو ایم سی کیوز آئیں گے باقی تمام چیپٹر میں سے آپ کو ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا یہاں اپنے کے بات نوٹ کر لینے ہیں کہ 15, 16, 18 اور 21 یہ آپ کے ایلٹرہ ایمپورٹنٹ چیپٹر ہیں جس میں سے دو دو ایم سی کیوز آ رہے ہیں یہ چیپٹر بچے نہ صرف آپ کی ایم سی کیوز کی حوالے سے بلکہ آپ کے شورٹ قوصنز میں بھی اور آپ کے لونگ قوصنز میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے تو یہ آپ کے 17 ایم سی کیوز ہے جس میں کوئی جوائز نہیں ہوگی باقی بچے آگے جو آپ کا آ جاتا ہے وہ شورٹ قوصن ہے جو کہ آپ کا سبجیکٹی پورشن کہلاتا ہے اس میں سے بھی جو ہیں وہ پارٹس بنا دیے گئے ہیں سب سے پہلا جو آپ کا پارٹ ہوگا وہ قوصن نمبر 2 ہوگا جس میں سے آپ کو 12 پارٹس دے دیے جائیں گے اور 12 میں سے آپ نے 8 جو ہیں وہ پارٹس سالف کرنا ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 12 جو قوصن آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کا جو چیپٹر 15 ہومیوسٹیسیز 16 سپورٹر مومنٹ ان میں سے آپ کو تین تین شورٹ قوصن آ رہے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے آپ کیوں ان کو ہیلٹرہ ایمپورٹنٹ کہا تھا کیونکہ اس میں سے دو دو ایم سی گوز بھی آ رہے ہیں اور تین تین شورٹ قوصن بھی آ رہے ہیں اس میں آپ نے ان چیپٹرز کو بہت اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو چیپٹر 23 ہے بائی ٹیکنالوجی 26 ہے جو کہ سام میجر ایکو سسٹم ہے اور لاس پہ ہے 27 من اینڈ ہیس انوائرمنٹ ان میں سے بچے آپ کو دو دو شورٹ قوصن آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 12 پارٹس دے دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایر سولپ کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ بیٹا اگر آپ 15 اور 16 اچھے سے کرتے ہیں 6 تو یہاں ہی آپ کے پورے ہو جاتے ہیں باقی اگر آپ 27 کو چوز کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی آپ دو شورٹ قوصن کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنے ایر جو ہیں وہ پارٹس پورے کر سکتے ہیں اس کے بعد بچے دیکھیں قوصن نمبر 3 ہے جو کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھی آپ کو 12 پارٹس دے دیے جائیں گے اور 12 میں سے آپ نے ایر شورٹ قوصن جو ہے وہ سولپ کرنے ہیں اب یہ جو 12 ہے وہ کیسے آتے ہیں کہ آپ کا چپٹر 17 18 22 اور 25 ان چار چپٹر میں سے آپ کو تین تین شورٹ قوصن آتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کے ایلٹرا ایمپورٹنٹ چپٹرز ہیں ان کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ نہ صرف آپ کو شورٹ قوصن میں ہلپ کر رہے ہیں بلکہ اس میں سے آپ کو لونگ قوصن بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ ہائلائٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار کرنا ہے اسی طرح بچے کوئسن نمبر 4 پہ آ جائیں تو کوئسن نمبر 4 جو ہوگا اس میں سے جو ہے وہ آپ کو 9 پارٹس دے دیے جائیں گے اور 9 میں سے آپ نے 6 شورٹ قوصن جو ہے وہ سولپ کرنے ہیں اب یہ 9 کیسے آئیں گے آپ کا جو چپٹر 19 ہے اس میں سے 2 شورٹ قوصن ہوں گے چپٹر 20 میں سے 3 ہوں گے چپٹر 21 اور 24 ان میں سے بھی آپ کو 2 شورٹ قوصن آئیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو ہے وہ آپ کا ایلٹرہ ایمپورٹنٹ چپٹر کون سا ہے 20 اور 21 آپ دیکھیں کہ یہ شورٹ قوصن کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں سے 2 شورٹ قوصن آ رہے ہیں اور 2 ایم سی کوز بھی آ رہے ہیں اور اس میں سے لونگ قوصن نہیں آتا آپ نے اس کو شورٹ کے طور پر جو ہے وہ یاد کرنا ہے اس کے بعد بچے آگے جو پارٹ آپ کا آ جاتا ہے وہ لونگ قوصن کا ہے لونگ قوصن میں سے آپ کو 5 جو ہیں وہ لونگ قوصن دے دیا جائیں گے ان میں سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینے ہیں ان پیرنگ کو جو جو آپ کو ایزی لگتی ہے میں بھی آپ کو سجیسٹ کر دیتی ہوں لیکن جو آپ کو خود ایزی لگ رہی ہے جو جاپٹر آپ کے بہت اچھے سے تیار ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا آپ کا جو قوصن نمبر 5 ہوگا اس کے دو پارٹ سنگیے پہلا جو پارٹ ہوگا وہ 15 چپٹر ہومیٹ چیسز میں سے ہوگا اور دوسرا پارٹ آپ کا 25 ایکو سسٹم میں سے ہوگا دونوں ہی چپٹر آپ کے الفرائی امپورٹن چپٹرز ہیں اس میں سے آپ کو ہورٹ قوصن بھی آ رہے ہیں تین تین اور آپ کو ایمزی کیوز بھی آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کے لونگ قوصن بھی اس میں سے پورے ہو رہے ہیں اور تیسری بڑی بار یہ ہے کہ یہ چپٹر بہت ایسی ہیں قوصن نمبر 6 ہے جس میں سے آپ کو 16 میں سے ایک پارٹ ہوگا اور 22 سپورٹ اینڈ مومنٹ اور کروموزوم اینڈ ڈی این اے میں سے اس میں نہ صرف آپ کو ہورٹ قوصن میں ہیلپ مل رہی ہے بلکہ آپ کو لونگ قوصن بھی اس میں سے آ رہا ہے اسی طرح آپ کا قوصن نمبر 7 ہے اس میں سے 17 اور 27 ہے جس میں سے آپ کو 17 میں سے لیٹل ایفرٹ کرنے پڑے گی باقی جو آپ کا 27 والا چپٹر بہت ایسی ہے آپ بہت چھوٹی کلاسی سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح آپ کا قوصن نمبر 8 ہے وہ آئے گا آپ کو 18 ریپرڈکشن میں سے اور 22 ویریشن اینڈ جنیٹکس میں سے ٹھیک ہے تو اس میں سے بھی آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بچے آپ کا قوصن نمبر 9 ہے قوصن نمبر 9 جو ہوگا وہ آپ کا 19 گروتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں سے ہوگا اور 24 ایولوشن میں سے ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ بیٹا یہ جو ہمارے پاس قوصن نمبر 5 سیکھ سوٹ سیون ایٹس مین یہ چپٹر جیسے ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح سے ہلپ کریں گے نہ صرف آپ کے تھیری والے جو ہیں اس سے آپ گین کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا ایمٹی کیر بھی جو ہے وہ اس میں سے بہت زیادہ بنتا ہے ابھی دیکھیں کہ بیٹا یہ تو آپ کے جو ہیں وہ پیرنگ کے مطابق جو ہیں وہ پورے ہو رہے قوصن لیکن یہ جو ہمارے پاس قوصن نمبر 8 ہے اور 9 ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ قوصن نمبر 8 کو سیلیکٹ کرتی ہیں یہ 9 کو سیلیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ تین تو آپ لوگوں نے مست کرنے ہی کرنے ہیں اس میں سے آپ نے کوئی چوائس جو ہے وہ نہیں چھوڑنے قوصن نمبر 8 اور قوصن نمبر 9 میں سے آپ چوائس کر سکتے ہیں میری جو سیجیشن ہے وہ آپ کے لئے جو ہے قوصن نمبر 8 کی ہے کیونکہ 8 میں سے وہ چیپٹر ہے جو کہ آپ کے ایمٹی کیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ قوصن کو آپ نے اچھے سے فولو کر لینا ہے اسی طرح اپنے شورٹ قوصن کو بھی دیکھ لینا ہے میں نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ کتنے آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے کتنے آپ کو شورٹ قوصن آئیں گے اور لوگ قوصن جو ہے وہ کیسی آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سکیم کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کامیابی لازمی ملے گی اس ویڈیو میں بچے میں نے جو ہے وہ آپ کی آپ کا پیپر پیٹرن ہے وہ بھی جو ہے وہ شور کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ میٹرک میں پیپر دیئے تھے بہت سے بچے ایسی ہوں گے جو کی اپنا پیپر پیٹرن جو ہے وہ بول چکے ہوں گے یا اپنی آنسر شیٹ ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے وہ بھی بول چکے ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ میں نے یہاں یہ آنسر شیٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ایڈ کی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بچے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ شیر دے دی جائے گی جس کے اوپر آپ کا کاپی نمبر ہوگا اور کاپی نمبر پہلے سے جو ہے وہ منچن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے دست سخت امیدوار ہوں گے یہاں اپنے اپنے سی نیچر کرنے ہیں آپ نے اپنا مضمون منچن کرنا ہے جس سبجیکٹ کا آپ کا پیپر ہوگا وہ اپنے یہاں لکھ لینا ہے اس کے آپ کا گروپ آ جائے گا گروپ میں اگر آپ کے مارننگ میں پیپر ہو رہے ہیں تو آپ پہلا گروپ لکھیں گے اگر آپ کے ایوننگ میں پیپر ہو رہے ہیں تو آپ دوسرا گروپ لکھیں گے اس کے بعد بچے آپ کا رو نمبر جو ہے وہ ہنسوں میں ہے جو کہ آپ کی رو نمبر سیپ کے اوپر منچن ہوگا وہ آپ نے یہاں ہنسوں میں اپنا رو نمبر لکھ لینا ہے اور لفظوں میں لفظوں میں کیا ہے کہ آپ نے گھر میں اس کی پریکٹس کر لی لی ہے رو لنبر کی کہ آپ نے لفظوں میں انگلیش میں کیسے لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اردو میں کیسے لکھنا ہے وہ آپ نے گھر میں پریکٹس کر کے جانے ہے تاکہ آپ کو وہاں جا کے کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے اس کے بعد بچے اگلا جو آپ کا آ جاتا ہے بلوک وہ نام امیدوار ہے یہاں آپ اپنا نام لکھیں گی اپنے والدیت لکھیں گی اس کے بعد آپ جس ایئر میں پیپر دے رہے ہیں 2021 میں دے رہے ہیں تو 2021 جو ہے مینشن کر لینا ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 2 کو جو ہے وہ ٹک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا نام امتحانی سینٹر آ جائے گا یہ آپ جہاں پیپر دے رہے ہوں گے وہ آپ کا اگزیمنر جو سینٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی رول نمبر سریف کے اوپر مینشن ہوں گا وہ یہاں آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگلے والا بلوک آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ وہ دیپری سپریٹینٹ ہوں گی وہ آپ سائن کر دیں گی اس کے علاوہ آپ کی یہاں ڈیٹ آ جائے گی جس ڈیٹ کو آپ کا پیپر ہو رہا ہے تو وہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یہاں مینشن کر لینا ہے پہلے ڈیٹ آ جائے گی پھر اس کا منت آ جائے گا پھر آپ اس کا یہ جو ہے وہ لکھ دیں گی اس کے بعد بچے یہاں دیکھیں کہ مضمون ہے مضمون آپ نے سبجیکٹ مینشن کرنا ہے پارٹ 2 ہے گروپ آپ کا فرسٹ ہے مارننگ یا ایپننگ ہے وہ آپ نے مینشن کر لینا ہے پارٹ 2 ہے پھر 2021 ہے وہی چیزیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ کا یہاں بلوک دیا گیا ہے جس کے اندر کینڈی ریٹ جو ہوگا وہ اپنا تھام جو ہے وہ لگائے گا اس کے بعد بچے جو ہے وہ انسٹرکشن دی گئی ہیں انسٹرکشن کو جو ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سب سے پہلے انسٹرکشن آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جو بھی جوابی کافی ملے گی آپ نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی ورک پھٹا ہوا تو نہیں ہے اس کا کوئی پیج پھٹا ہوا تو نہیں ہے اگر کوئی پیج پھٹا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جوابی کافی اپنے ایکزیمنر کے ہینڈ آور کر دینی ہے کہ یہ جوابی کافی جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے اس بات کا اپنے کیارفولی جو ہے وہ دیان رکھنا ہے اس کے بعد بچے جو آپ کو پچا دیا جائے گا کوسٹن پیپر دیا جائے گا یا آپ کو جوابی کافی دی جائے گی اس کے اوپر آپ نے اپنی کوئی بھی پرسر انفرمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی کہ آپ اپنا نام لکھ رہی ہیں اپنا فون نمبر منچن کر رہی ہیں یا اپنے کسی ادارے کو یا اپنے شہر یا کسی بھی ٹاؤن وغیرہ کو شو کر رہی ہیں ایسا آپ نے کچھ بھی منچن نہیں کرنا ادھر وائد بچے آپ کے اوپر کیس جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد بچے جب آپ نے کمرہ امتحان چھوڑنا ہے مطلب آپ جب اگزیمنیشن روم جو ہے وہ چھوڑ رہی ہیں تو آپ نے اپنا جو جوابی کا پی ہوگی آپ کی یہ آنسر شیٹ ہوگی آپ نے اگزیمنیر کی ہینڈ آور کر کے جانے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنے پیپر میں بلو مارکر یا بلیک مارکر کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے انگر موور کے جو ہے یوز کرنے کی صورت میں بھی آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے اس سے ناصر بچے آپ کا پیپر جو ہے وہ انکمڈیٹ رہ جائے گا بلکہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوگا تو آپ نے کیرفلی جو ہے اس کو سولف کرنا ہے اس کے بعد بچے جو ہے ہمارے پاس آدھاتی ہیں کہ آپ کو آپ نے جتنے بھی کوائف ہے یا جتنے بھی انسٹرکشنز ہے ان کو اگر آپ نے اچھے سے فولو نہیں کیا آپ نے ان کو نہیں مانا تو تب بھی آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے اور آپ کا پیپر کینسل کر دیا جائے گا باقی بچے جو نیچے آپ کے بلوکس ہیں وہ آپ نے فل نہیں کرنے وہ آپ کے ایکزیمنر کا کام ہے اس کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد بچے آ جاتی ہے آپ کی رون نمبر شیٹ رون نمبر شیٹ کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ پورشن فل کر لیتے ہیں سب سے پہلے بیٹا یہاں دیکھیں کہ آپ نے ڈیٹ مینچن کرنی ہے جس ڈیٹ پہ آپ کا پیپر ہو رہا ہے میٹرک ہے انٹر تو آپ نے انٹر کے پیپر دے رہے ہیں تو آپ نے انٹر والے دائرہ کو فل کر لینا ہے پارٹ ون ہے پارٹ وو ہے اس کو آپ فل کریں گے اینوال ہے یا سیپلی ہے کیونکہ آپ اینوال پیپر دے رہے ہیں سیپلی نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے اینوال کو فل کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا مارننگ ایوننگ جس میں بھی پیپر ہو رہا ہے آپ اس دائرہ کو اچھے سے فل کر لیں گے سبجیکٹ آپ کا جو ہوگا وہ آپ نے یہاں mention کر لینا ہے اس کے بعد بچہ یہاں دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ date بتا دی گئی ہے date لکھیں گی month لکھیں گی year لکھیں گی یہ آپ نے mention کر لینا ہے morning اور evening اس کو بھی آپ نے اچھے سے fill کر لینا ہے اس کے بعد بچہ یہ آپ کا rule number ہے یہاں آپ rule number mention کریں گی دیکھیں جو بھی آپ کا rule number ہوگا for example یہاں آپ نے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 جو بھی آپ کا rule number ہوگا وہ آپ نے mention کیا ہے تو جو number یہاں mention ہوگا وہ ہی آپ نے circle اچھے سے fill کر لینا ہے اس کے ساتھ جو بچہ block بنا ہوا ہے وہ آپ کے paper code کا بنا ہوا ہے اب یہ جو آپ کا paper code ہوگا یہ آپ کے question paper کے اوپر mention ہوگا آپ نے وہاں سے لکھ لینا ہے اور paper code کے according آپ نے ہر circle کو جو ہے وہ بہت اچھے سے fill کرنا ہے یہاں بھی بچے آپ لوگ کو instructions دی گئی ہیں وہ ہی instructions ہیں کہ آپ نے جو دائرہ ہے وہ آپ نے black یا blue marker سے fill کرنا ہے اور دائرہ آدھا نہیں fill کرنا بے شک آپ کا answer ٹھیک ہے اگر دائرہ آپ نے اچھے سے fill نہیں کیا تو وہ غلط consider ہوگا آپ نے نہ صرف اس میں نکتہ لگانا ہے بلکہ آپ نے اس کو پورے اچھے سے fill کرنا ہے تو زیادہ جو آپ نے کوشش کرنے ہیں marker کا استعمال کریں تاکہ آپ کا دائرہ اچھے سے fill ہو جائے تو آپ نے اس طرح کا اگر نکتہ لگایا ہے پھر بھی آپ کا غلط consider ہوگا اگر آپ نے اس طرح cross لگایا ہے تو پھر بھی آپ کا غلط consider ہوگا اس طرح آپ لوگ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے circle کو fill کرنا ہے اس کے بعد بچے یہاں نیچے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنا name mention کرنا ہے آپ کا father's name آ جائے گا آپ کا role number آ جائے گا جو کہ آپ نے words میں لکھنا ہے لفظوں میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے signature آپ نے جو ہے یہاں mention کر دینے ہیں باقی جو last والا portion ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے فیل نہیں کرنا اس کے بعد بچے آپ کی جو ہے یہ mcq sheet آ جائے گی mcq sheet میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے یہاں آپ اپنا paper code mention کریں paper code کو بچے last me mention کیجئے گا ٹھیک ہے جو آپ کا paper code ہوگا اسی کے recording آپ کی mcqs check ہوں گے تو یہاں paper code کو لکھیں اسی طرح اپنے دائرہ کو اچھے سے fill کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی mcqs آ جاتے ہیں تو total آپ کی mcqs 17 ہے تو آپ نے 17 تاکہ اس کو attempt کرنا ہے ٹھیک ہے for example آپ کا جو mcqs number 1 ہے اس کا answer b ہے تو آپ b والے portion کو جو ہے b والے circle کو اچھے سے fill کر لیں گے اسی طرح اپنے 17 mcqs کو جو ہے وہ اچھے سے fill کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں بچے note یہی بار بار لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ دائرہ fill نہیں کرنا اور جو دائرہ fill کر رہی ہیں اس کو بہت اچھے سے fill کرنا ہے کوئی use میں آپ کو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے والے جو blocks ہیں وہ آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ کے examiner آپ کی checker کا کام ہے وہ اس کو solve کریں گے اس کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھا بچے بالوچی paper scheme اور آپ کا paper pattern کہ آپ نے paper pattern جو ہے اس کو کیسے follow کرنا ہے کیسے اپنی answer sheet کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بتا دی ہیں آپ اس کو last میں follow کیجئے گا میری طرف سے best of luck for your papers for your future اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ رہن کو جو ہے وہ اچھے اچھے یونیورسٹیز میں آپ کو permission مل چاہیے ٹھیک ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ thank you so much